بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین سامین شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے حوالے سے خطبہ دیا اپنی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں کیونکہ آپ کی پاکیزہ حیات طیبہ میں نو ماہ رمضان ہے دو ہجری کو پہلا آیا دس ہجری کو آخری آیا گیارہ کو ربیو لبر میں آپ کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی عظمت فضیلت تذکیہ نفس میں اس کا بنیادی کردار ماہ رمضان کی آنے سے بستیوں پر فوائد اہل امام پر اس کے مصبت اثرات ذات اور قائنات کی حوالے سے اس کا بنیادی کردار یہ جانتے تھے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ دو مہینے پہلے آپ دعا اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یہ آپ کا معمول تھا دو مہینے پہلے اللہ رجب اور شعبان کو برکت سے آشنا کر اور میرے ماہ رمضان کو مجھے ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما تو یہ آپ نے خطبہ دی اسی خطبے کی اطبع میں اب چونکہ شعبان چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد اللہ آفیت سے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان سے ہم کنار کرے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ آزادی کے ساتھ چونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں ماہ سیام سے مستفید ہونے کے لئے استفادہ لینے کے لئے تو آب علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں شعبان میں لوگ اپنے اہل خانہ کو اور صحابہ کو ماہ رمضان کے حوالے سے متوجہ کیا متنبع کیا فضیل سنائے تحریص دلائی ترہیب پیدا کی چونکہ جس عمل کے فضیل بیان کی جائے طبیعت اس پر آمادہ ہو جاتی ہے اس کے کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے بیان فرمی اسی تباہ سنت میں میں چند باتیں چونکہ ماہ شعبان ہمارے اوپر آ چکا ہے پہلے حشرے سے گزر رہا ہے چند دنوں کے بعد دوسرا آ جائے گا ماہ رمضان آ جائے گا سو سے تباہ سنت میں ماہ رمضان کا تذکیہ نفس میں بنیادی کردار ہے جو کردار پانی کا پودوں کی حسات ہے ایک پودے کو سب پوچھ دیں پانی نہ دے تو پودہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح ماہ سیام انسانی تذکیہ میں تربیت میں ٹیونگ میں اوورہالنگ میں دھلائی میں پاکیزگی میں تہارت میں اندر کے اجالنے میں نفس کو اروج دینے میں اتنے کردارت ادا کرتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو فرمائے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے شہر و نظیم میں نے کل بھی غربان آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ ماہ رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن اتارا یعنی اس کی عظمت کا سب سے بڑی دلیلی ہے شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اور صرف یہ قرآن نہیں جتنی بھی آسمانی علوم اہل زمین کے اول اترے یعنی بارشیں اتریں روحانی بارشیں مانوی بارشیں اور دل کی زمین کو نرم کرنے والی بارشیں آسمانی علم کے روپ میں وہ تورات اور زبور انجیل قرآن یا دیگر صحائفوں جو بوکلٹس کے روپ میں انبیاء علیہ السلام اترے سارے محص ایام میں اترے چونکہ محر رمضان اور قرآن ان کا قریبی تعلق ہے قرآن سمجھنے کے لئے پاکیزہ محل کا ہونا اندر کا پاک ہونا باہر کا پاک ہونا ضروری ہوتے تو یہ محر رمضان چونکہ اندر کو پاک کرتا ہے باہر کو پاک کرتا ہے تو حدیث پاک میں آدھ اس مہینے کے آتی اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں متفق اندلہ حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تو اس کا اثر دنیا پڑتا ہے جنت کے دروازوں کے کھلنے کے وجہ سے اطاعت بڑھ جاتی ہے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتے ہیں معاشرے میں پاکیزہ سوچیام ہو جاتی ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یعنی بے برکتیاں بند ہو جاتی ہیں جھگڑے بند ہو جاتے ہیں بیماری بند ہو جاتی ہیں اور اللہ شیعاتین کو سرکش کو قید کر دیتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی مہین رمضان کی شام پہلے چاند تلو ہوتا ہے اگلی فجر جو آتی ہے وہ لوگ یقین جانو جو سالہ سال سے کبھی بھی فجر کی نماز پر بھول کے نظر نہیں ہے مہین رمضان کی پہلی فجر آتی ہے تو پہلی صف میں رہتے ہیں یعنی آئی چاند تلو جیسے آئی جمعی رات ہے اور جمع کی صبح پہلی فجر کی نماز ہے تو رمضان کے بہار لانے کا اور بھرکتوں کے لانے کا اور جنت کے کھلنے کا اور دوزخ کے بند ہونے کا اور شیعاتین کے قید ہونے کا اور رحمتوں کے عام ہونے کا اور شاور کے برسنے کا اور پہلے آسمان پہ رحمتوں کے عام ہونے کا اور اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کی صدای دل نواز کے بلند ہونے کا اور اے برائی کے طالب پیچھے ہٹ اس حولناک آواز کے ثبوت جی ہوتا ہے کہ نواز آتی ہے عشاء کی مغرب کے بعد چانتے لوگا عشاء کی نواز ہوئی اور فجر کی نواز چلو عشاء نے فجر چھوڑنے عشاء کی نواز پہ بھی عام طرح پر اگر ایک صاف ہوتی ہے تو دس دس صفحیں بھر جاتی ہیں مسجدوں کے کنارے چھلکنے لگتے ہیں جھکنے والے پیشانی عام ہو جاتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان کے پودے پہ سالہ سال تک نماز کا پھل نہیں آتا پتہ نہیں آتا پھول نہیں آتا نماز کے شاخ بلکل بنجر ہوتی ہے تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے تذکیہ کا مہینہ ہے یہ کمائی کا مہینہ نہیں ہے یہ دونوں ہاتھوں سے نوٹ چھاپنے کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ دراصل اندر کو اجالنے کا ہے باطن کے تذکیہ کے اندر کے روشنیں پیدا کرنے کے بہار آفرین رتوں کو آواز دینے کے اندر کے اٹھونے کے اندر کے مال جمن کے اندر کے دھلائی کے دل دریاء سمندروں لگے اندر پاک کرنے کا مہینہ ناظرین یہ تو اس مہینے کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ روز ہے جس کو عربی میں سوم کہتے ہیں سوم رکھنے والے کو سائم کہتے ہیں سوم کے معنی ہے رک جانا مرحم صدیقہ جب بولنے سے رک گئی ہیں آگے مرحم صدیقہ کی جواب آتا ہے میں نے رحمان کی خاطر یہ منت مانی ہے کہ میں بولوں گی نہیں اس لئے پہلی امتوں میں بولنے سے بلکہ سچ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا اللہ نے اس امت کے لئے آسانیاں پیدا کی کہ سچ بولنے کیا جھوٹ سے روزہ مفسدات میں نہیں آتا یعنی یہ بات ہے کہ روزہ کی روح اور سپیرٹ اور جان سر نکل جاتی ہے روزہ چھلگا رہ جاتا ہے فقی اعتبار سے روزہ اعادے کے قابل نہیں ہوتا ہے کہ روزہ کی قضاء رکھی جائے یہ روزہ کا فدیہ دیا جائے جھوٹ بولنے سے لیکن جہاں علماء آخرت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ کے پلے کچھ نہیں رہتا جیسے گنے کو تین دفعہ بھیلنے میں ڈال دی جائے تو کیا اس کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں رہتا وہ بونت رس کی تو پہلی عبادت جو ماہ رمضان میں آتی وہ روزہ ہے جو ماہ رمضان میں آتی